یہ آخر میں سوال آیا ہے مرزا جیلوی کو سننے والے اور ماننے والوں کے بارے میں کیوں جی مرزا صاحب کو سننا کیسا ہے جی جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں جو صحابہ اکرام کی محبت ہے وہ نکل جائے اور اس کے دل میں صحابہ اکرام کی دشنی پیدا ہو جائے تو وہ بڑے شوق سے مرزا جیلوی صاحب کے در سنیں اس معاملے میں ماہر ہے کس معاملے میں ماہر ہے علی مرزا کی بات ہو رہی ہے بھئی وہ ماہر ہیں دلوں سے صحابہ اکرام کی محبت نکالنے میں وہ ماہر ہیں دلوں میں صحابہ اکرام کی دشنی پیٹھانے آپ کو جنہوں نے کبھی نہیں سنا وہ آئی سے سننا نہ شروع کرنے ہی بھی بنا مسئلہ ہمارا کہ یہ عجل صاحب کے نام آیا تھا دیکھیں آپ کی کہتا ہے یہ دیکھتے دیکھتے وہ آدمی بڑا سرد زمان ہے انتہائی زبزے سب بستمید انسان ہے صحابہ اکرام کے ساتھ بستمیدی قرصہ ہے جو صحابہ اکرام کو محبت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ آج کے علماء کو کیسے محبت لیں تو جو اس انسان کو سنے گا اس کے سل سے صحابہ اکرام کی محبت نکل جائے گی اور وہ روز مروز اس معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے پہلے اس کی پہنچتی امیق معاویہ تک حغیرہ بن شعبہ تک بلومیہ سے صحابہ اکرام تک اب اس کی پہنچ ابو بکر صدیق تک جا رہی ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ اپنا وار کیسے کرتا ہے حملہ کیسے کرتا ہے لہے ایک مثال سنیے گا ایک مثال آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ سجدے میں گئے تو آپ پہ کیا پھینکا گیا تھا وہ حلادہ پھینک نہیں گئے اس کے بعد کیا ہوا حدیث کو رویت کرنے والے کون ہیں حدیث کو رویت کرنے والے کون ہیں بہاری شیف پڑھنے والے کدھر گئے عبداللہ بن مسعود کون ہیں عبداللہ بن مسعود کی پوڑا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ غلاظت آپ پہ پھینک دی گئی آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور وہ غلاظت پھینک لے والے وہ ہنس رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھ میں بھی طاقت نہیں تھی کہ میں وہ غلاظت آپ سے اتارتا جنابِ فاطمہ پر صلاح ملی چھوٹی سی بچی تھی وہ تشریف لائیں اور اپنے باہرمانے نبی کے پاس جسم سے اس غلاظت کو اتارا اور ان ظالموں کو مرا بلا کہا انہیں للکارا یہ ہے واقعہ اب علی مرزا کے بارے میں سنیں کہتا ہے فاطمہ نے اتاری غلاظت ابو بکر نہیں اتاری یہ انداز ہوتا ہے آپ کے دل میں نفر ڈال لکھا حالانکہ اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ ابو بکر وہاں موجود تھے یا دیکھ لے اسے اگر ابو بکر صدیق وہاں پر موجود ہوتے پھر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نہیں اتاری جب ابو بکر کا تنسلہ ہی نہیں ہے تو یہ ظالم اس انداز سے حملے کرتا ہے اس کا طریقہ ہے ابو بکر دیکھ لیے آپ نے حالانکہ ابو بکر صدیق وہ بہاتر ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے مکہ میں ایک آدمی نے حکمان غالبان آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو لڑکارنے والے کون تھے وہ بکر صدیق تھے حجرت کے صبر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ کس نے دیا حالانکہ یہ موت کا صبر تھا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والا صبر تھا لیکن جنابِ صدیق نے اس صبر میں نبی علیہ السلام کا ساتھی بننا قول کیا آپ نے درہاز کی اصحبت یا رسول اللہ اے اللہ کے حسول اس صبر میں میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں آپ کی افاقت چاہتا ہوں اور جب اللہ کے حسول نے کہا کہ ابو بکر تم میرے ساتھ ہوگے خوشی میں ابو بکر صدیق نے رونا شکر دیا تھا حالانکہ سفر موت کا سفر تھا اقتدار کا سفر نہیں تھا خرسی کا سفر نہیں تھا وہ سفر تھا جس سفر میں دخمنوں نے کہا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کا سر لے کر آئے گا اسے ایک سال کے بدلے میں سو اُڑھ لے گا اس سفر میں اللہ کے رسول کا ساتھ لینے والا ابو بکر تھا یا ابو بکر کا خاندان تھا غالے سور میں رہے ہیں تین لل رہے ہیں آپ کے ساتھ وہاں میں ابو بکر صدیق تھے غال میں خفیہ طور پہ مکریوں کا دور پہنچانے والے ابو بکر کے غلام تھے غال میں خفیہ طور پہ مکہ والوں کے بارے میں رپورٹ پہنچانے والے ابو بکر کے بیٹے تھے اور تو کھانا گھر سے آ رہا تھا اسے تیار کرنے باریاں ابو بکر کی دو بیٹیاں اکمہ والعیشہ تھی رضی اللہ اکمہ والعیشہ تھی اکمہ والعیشہ تھی اوڑی اوٹ کی اتنی بھاری اوڑی نبی اللہ اسلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں حضرت اللہ سے اٹھنے نہیں ہو رہا اتنا بزنی عبداللہ بن مسود کیا سعابی نہیں سیار باقی سعابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے کسی کی جورت نہیں ہوئی ہے کہ جاکے وہ اوجڑی اٹھائے سعابہ نے جاکے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی اٹھائے کیونکہ سب کوئی پتہ تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ کیونکہ سب کوئی پتہ تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ کیونکہ سب کوئی پتہ تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ